بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اب تک کی اہم خبریں پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں حالات اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں بے قابو ہو رہے ہیں اور امرجنسی لگانے پر کیا غور کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کیوں ہی ایسا سوچ رہے ہیں اسلامباد میں آج بڑا اہم ترین دین بڑے اہم کیسز اور اس میں ایک اور بھاولپور میں جو ایک بڑا واقعہ خطرناک صورتحال بیوروکریسیز دفعہ اور پنجاب میں بھی جو مارشلہ تقریبا نافذ ہو چکا ہے حد تک عزت قانون جو بنایا گیا ہے اور دو بڑے سکینڈل جس میں ایک گندم کا اور چینی کا جو سکینڈل جو پورے ملک کو ہلا کے رکھ دے گا دوبئی پروپٹی لیکس کے بعد اب امریکہ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں جو جائدادوں کی تفصیلات ہیں اس پہ بھی بہت ساری معلومات وہ لیکس سامنے آ رہی ہیں آسف زرداری عرب امرات تاکہ وہ لیکس کو بچائیں شہباز شیف مریم نواز کی بھی دوبئی نکلنے کی باتیں ہیں قاضی فائز بھی ملک سے باہر ہیں کیا ایک اور لندن پلین دوبئی میں بن رہے ہیں خان سے معاملات کے لیے زمانتی ڈھونڈے جا رہے ہیں تحریک انصاف بھی اس وقت مولانا فضل الرمان سے گفتو ہوئے ہیں آخری مرحائل میں بوشہ بی بی کی بہن بھی برطانیہ میں ارکانی پرلیمنٹ سے ملاقاتیں کر رہی ہیں پرویز علی کی آج زمانت منظور ہوئی اور بیس مقدمات درج کر لیے گئے معیشت سمیت تمام شعبوں میں اور اب تعلیم میں جو پنجاب میں ٹک ٹاکر وزیراعلا کی کار کردگی تیس ہزار سکولوں سے ڈیڑھ لاکھ ساتسہ فارق وہ بھی تحریک شروع ہونے والی ہے اسلامباد میں جلسے کی آٹھ جون کو تحریک انصاف کی بھی تیاری ہے یہ ساری تفصیلات اگر میں آپ کے سامن رکھو سب سے پہلے اسلامباد میں جو کیسز ہیں آج تریان کیس ایک سال بعد دوبارہ شروع ہونے کی بات ہے درخواست گزار محمد ساجد کے وکیل نے آج دلائل دینے ہیں اور اسحاق ڈار کی تائناتی کا ایک کیس جو شیرفزل مروت نے تائناتی کو چیلنج کی ہے وہ بھی ہے خان کا سائفر کا شاہ محمود قریشی کی جو اپیلیں ہیں ان کی بھی سماعت ہیں آج اور جو لاپتہ شاعر احمد فراد ہے اس کا کیس ہے بلوچ لاپتہ طلبہ کی بازیابی کی درخواست اور جو آصف زرداری کی بارے میں نے آپ کو بتایا اور مریم نواز اور شہباز شریف کی بھی دوبائی جانے کی معلومات اطلاعات آسی صاحب نے آ رہی ہے قاضی صاحب بھی باہر ہیں اس وقت جو نظام میں بلکہ چو دنی نظام الدین کہہ لیں ان کے جو قریبی لوگ ہیں یہ سارے ملک سے باہر ہیں اور یہ اس وقت کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس وقت ان کے گلے کی جو ہڈی اور حالات بن چکے ہیں یہ ان پر میٹنگز کرنا چاہ رہے ہیں ایک دوبائی پلان لندن پلان کی طرح کیونکہ معاملات کانٹرول سے باہر ان ججز کی وجہ سے ہو چکے ہیں ان کے تمام منصوبے اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے ججز ان کی بڑی رکاورٹ بن چکے ہیں کیونکہ ججز فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کے فیصلے میں انصاف پر عمل کریں گے ابھی پہلا کیس آپ دیکھیں نو مئی کے حوالے سے جس پہ شوائد نہ ملنے کی وجہ سے فیصلہ آیا خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا کوئی الزامات ثابت نہیں ہوئے قانونی حق خان کا انہوں نے چھینا پروسیکیوشن کوئی جرم ثابت نہیں کر سکی اس تخاصہ کے دلائل مشکوک تھے اب نو مئی کے فالس فلیک کی طرح یہ معاملہ جلی نکلا اس پہ جج نے عدالت نے فیصلہ دیا اسی طرح انتخابی معاملات اسلامباد کی تینوں سیٹوں کے آرڈٹ میں تینوں نشستے تحریک انصاف کے مدوار جیتے ہیں پنجاب کی ڈیڑھ سو نشستے واپس کرنے کا معاملہ لاہور آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور نو لیگ پھسے ہوئے اگر یہ فارم فورٹی فائف دکھائیں باقی جماعتوں کے اگر سامنے آئے تو دو نمری پکڑی جاتی ہے قرآن پاک پر حلت دیں غلط بیانی کریں بیانے ہلفی جمع کرائیں فورنزک میں پکڑے گے تو پھر جیل جانا پڑتا ہے تو اس لیے ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو حساس ہو گیا کہ اب یہ عدلیہ سے پہلے کیونکہ ایک صرف جاجتہ جسٹس آتر من اللہ اس کے ساتھ بابر ستار کھڑا ہوا ہائٹ کورٹ کی ججز کو حسلہ ملا پھر موسیر اختر کیانی کھڑا ہوا اس کے بعد جسٹس تارک محمود جانگیری کھڑا ہوا اور اب جو چیف جسٹس لاہور انتخابات کے معاملے پر اپنا موقف لے چکے ہیں کہ مریم نواز کو عدالت میں طلب کرنے کی کوشش کریں گے اب کوشش کریں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر روکے گی اب یا تو ایمرجنسی ہوگی یا پسپائی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے بعد سے اور کوئی راستہ نہیں آٹھ فرمی کے دیکھیں الیکشن ہوگی انہوں نے بنا لیا جیسے تیسے خوف اور دہشت کی جتنی فضاء پھلانی تھی پھلا لیا جتنا ظلم کرنا تک کر لیا دو سالوں میں ایک تاریخ رکم کر دی لوگ ڈھیٹ ہو گئے لوگوں کے اندر سے خوف ختم ہوتا جا رہا ہے لوگ ذہنی طور پر تنگ آ چکے ہیں اب آگے سے جواب دیتے ہیں چاہے بلوچستان کے بلوچ ہوں مضاعمت کرتے ہیں خیبر پختون خواہ کے پختون ہوں مضاعمت کرتے ہیں آزاد کشمیر کے کشمیری ہوں بھرپور مضاعمت کرتے ہیں عورت اور پنجاب میں خوجہ سرہ مضاعمت کرتے ہیں تو یہ اب وکلا ہیں اور اب اسادزہ بھی آنے والے تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں اس میں اب پھر ججز کے جو سٹینڈ ہے اس سے معاملہ کابو میں کیسے باہر ہوا دیکھیں انہوں نے فیصلہ یہ تحریک انصاف کو منڈیٹ واپس کرنے کا یہ ڈیڑھ سو نشستوں والا جو ٹرابیونل کے کیسز کے حوالے سے پنجاب میں قومی اور صوبائی نشستیں ہیں یہ الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے اس پر جو انہوں نے ٹرابیونل بنائے چیف جسٹس لاہورہی کورٹ نے نام بھیجے اس پر وہ بات کرنے کو تیار نہیں عدالت انہیں بار بار موقع فرام کرتے لی چیف جسٹس نے اب کہا کابینہ کو بلائیں گے مریم نواز کو بھی بلائیں گے اٹانی جنرل کو یہاں تک کہا کہ ہمیں خود اگر کابینہ سے بات کرنی پڑی کہ ان ججز کے نام منظور کرے تاکہ یہ معاملہ آگے چلے ٹرابیونل میں ان ججز کی تائناتی سے حکومت اپنی اکثریت کھو جائے گی نمبرز گیم میں دیکھیں تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے بعد قومی اسمبلی میں واضح اکثریت میں سب سے بڑی جماعت ہے سونی تحاد کونسل کہہ لیں ان کا پلائٹ فارم کہہ لیں سینٹ میں بھی یہی صورتحال ہے انہوں نے وہاں خیبر پختون خواہ کے سینٹ کے انتخابات ابھی نہیں کروائے کیونکہ انہیں پتہ ہے جو ہی انتخابات ہونے صدارتی انتخاب سے آسف زرداری کی صدارت چلی جائے گی دو تہائی اکثریت کا معاملہ پہلے ہی آئینی طرح میم جو ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب پنجاب کی حکومت جسے اس وقت گرانا بلکل مشکل کام نہیں ہے اسی وجہ سے عدلیہ پر دعاو ڈالا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے انہیں پتہ ٹریبیونل میں فیصلہ ان کے خلاف جائے گا یہ دو نمبری انہوں نے جو کی بھونڈے انداز میں فارم فورٹی فائف علی دھاند لی یہ کسی بھی لیول کا جاجی سے اڑا دے گا اس فیصلے کو تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ جاتا ہے اور یاد رکھیں اس میں کوئی گوائیوں کی ضرورت نہیں ہے جو شواہد جاجی کے سامنے ہیں ٹریبیونل میں جیسے فارم فورٹی فائف ہے اب جیسے مصطفیٰ نواز کوکر تحریک لبیک کے لوگ تمام آزاد امیدوار جو الیکشن لڑتے رہے وہ فارم فورٹی فائف یہ صرف تحریک انصاف کے پاس نہیں انہوں سب کے پاس بھی موجود ہے تو یہ شواہد اس سے رب پڑے ہوں تو جاجی نے فیصلہ دے دینا اور وہ فارم فورٹی فائف ہے جو انہوں نے بلندر با رہے ہیں ہاتھوں سے وہاں کو پتا ہے تحریک انصاف کی ساری نشستیں واپس آئے تو حکومت ان کی فارغ اسی لئے آپ یہ کوشش کریں ججز کو منائے ان کی منت ترلا کریں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں اور ٹرانی جنرل نے موسیٰ نختر کیانی کے عدالت میں بار بار ایک لفظ استعمال سیز فائر سیز فائر سفید جھنڈا لہرائیں تھوڑا سا وقت دے تو موسیٰ نختر کیانی اصل میں پیچھے اٹنے کو تیار نہیں اور دیکھیں یہ انتخابات سے لے کر جھوٹے کیسستہ خان تک اصل بنیادی آسے اسلام آدھائی کورٹ آٹھ چھے ججز اگر پیچھے آٹھ دیں تو معاملہ ختم یہ چھے ججز اگر کھڑے رہے تو پھر معاملہ امرجنسی کی طرف ہے ان ججز کی جو نیجی گفتگو آف در ریکارڈ باتیں ہیں وہ عمر بندیال کی مثال سامنے رکھتے ہیں اور جسٹس کارڈ ریلیس کی بندیال نے اپنی نوکری بچائی عزت بچائی پوری عدلیہ کو بے توقیر کیا موجودہ ججز اب یہ نہیں کرنا چاہتے وہ نوکری کو نہیں ان کو ہم نہیں مانتے ہم امرجنسی لگا رہے ہیں آئین موتل کر رہے ہیں تو پھر جو ہوتا رہے ہیں ان حالات میں امرجنسی کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو راستہ نہیں انہیں آئین کو موتل کرنا پڑے گا اس وقت خفیہ مارشلات ہو دیکھیں لگا وہ ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق یہ جو چاہیں کر رہے ہیں جس کو چاہیں جیل میں ڈالیں جس کو چاہیں کیسز بنائیں جو مرضی کریں آج جیسے پرویزل آئی کے ساتھ ہوا لیکن حالات پھر بھی کنٹرول میں نہیں آتے اور حالات کنٹرول میں آ بھی نہیں سکتے معیشت کس طرح کنٹرول میں آئے ڈالر ہے پیٹرول ہے تجارتی خسارہ ہے ٹیکس کلیکشن ہے چوبیس عرب ڈالر کے سال میں کرزے دینے ہیں انویسمنٹ ہے کوئی نہیں کام کاج کاروبار تباہ کسان مزدور سنتکار فارن نیمٹنس کے حالات تباہ دنیا کی دس ابرتی معیشہ سے جا کہیں پاکستان پتھر کے دور میں گردشی کرزے اٹھالیس عرب میں اضافہ ایک مہینے کے اندر تین دفعہ انہوں نے بجلی بڑھائی ہے تین دفعہ اور آپ مزید اب اس کو دینے کے لئے کرزے بجلی مزید مہنگی کریں گے وہ مزید بڑھتا جائے گا وہ رپل افیک کو کام رکھے گئی نہیں پھر اوپر سے گندم کے سکینڈل میں دیکھیں کہ آئی ایم ایف جتنے کر جائے گا گھبلہ سامنے آگیا آپ کے سامنے اور ابھی جو چینی کا سکینڈل آنے والا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا سکینڈل ہوگا یہ ابھی محمد مالک نے بات جو کی اس پر تفصیل بات میں رکھوں گا آپ کے سامنے اور دبائی پروپٹی لیگز کا تو آپ نے سنا ابھی امریکہ برطانیہ آسٹریلیا سے جو لیگز آنے والی ہیں جو عرب امراض کی باقی ریاستوں میں ان کا مال و دولت پڑا ہے وہ سامنے آ جائے گا وہ قسطوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے سامنے آئے گا تو یہ حالات تو تیس جون کے بعد مزید بگڑ جائیں گے اور اوپر سے جو سب سے اہم معاملہ وہ عوام کا رد اعمال آپ دیکھئے پنجاب کو چھوڑ دیں گنات بلوچستان، آزاد کشمیر، کیپی، گلگت بلدستان بلکہ پنجاب میں بھی خواجہ سرہ، ساتسا اور وکلا کو دیکھ لیں یا فلسطین میں جو اسلام باد ہے وہ دیکھ لیں میڈیا کو انہوں نے روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہے لیکن سوشل میڈیا جنون بن گیا وہ حقیقت بن گیا عالمی منظر نامے میں جو پہلے ان کی افادیت تھی جنگوں میں، قرائے کی جنگوں میں ضرورت تھے اب وہ ضرورت نہیں ہے کہیں بھی ادھر خان بیٹھا ہوئے جیل میں وہ خاموشی نہیں ہو رہا گوم اسے ہٹنے کو تیار نہیں اب یہ لوگوں کو سڑکیں، موٹر وے، ائرپورٹ، ڈگوسلے سنائیں ہم نے ایٹم بم بنائے، ہم نے فلان کیا لوگ سننے کو تیار نہیں لوگوں کوئی چیزوں کی پروائی نہیں اور خان کو ادھر پتہ ہے کہ اس کے پاس کھونے کو کچھ ہے نہیں اس سے زیادہ کیا کر لیں گے جو اس کے ساتھ انہوں نے کر لیا یہ جنگ اگر خان البتہ جیت گیا تو پورا نظام بدل جائے گا اور چودری نظام کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس کی بقا کی جنگ ہے ان تمام حالات کی روشنی میں عدلیہ کے ججز کو یہ سارا معاملہ سمجھ آ چکا ہے کہ کارنیلیس بننا ہے، بگوان داس بننا ہے یا آپ نے عمر بندیار یا ماضی کی طرح دیکھ کارنیلیس کو زیادہ الحق نے اٹھایا اس کی عزت بڑھ گی افتخار چودری کو مشرف نے اٹھایا اس کی عزت دیکھ لیں اور جو سطیفہ دے کے چلے کہ انہیں تاریخ بھول جاتی ہے ان کا نام کوئی نہیں جانتا پھر اوپر سے ججز کے اوپر ذاتی نویت کے حملے ہوئے دیکھیں انسان ہے وہ بھی ان کے گھروں میں کیمروں میں بیڈروم جو لگائے گئے ان کے خاندان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ان کی جو ویڈیوز بنائے گئی تو ججز وہ بھی نہیں بھول سکتے انسان ہے آخر وہ چاہتے اس تمام معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچائے اب بہت سے نختر کیانی کے کل کے ریمارکس رب پڑھ لیں طوفان مچ گئے اس کے ریمارکس کے بعد سال کا سارا ریکارڈ بلوچ طلبہ کو جو دشت گردی کیسز ہیں وہ منگوالی ساری تفصیلات کہ بتائیں ہمیں آپ اور جج کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلاف قانون روکنا ہے آپ قانون کے دائرے کے اندر کریں جو کرنا ہے آپ نے صحافیوں کو اٹھائیں پارلیمنٹیرین کو اٹھائیں کسی پاکستانیوں کو اغواہ کریں لیکن ان بلوچ لوگوں کی اکیس سماتے پہلے ہو چکی ہیں یہ وہ ایمان مزاری جو کیس لڑی آج میں اس کی بات کر رہا ہوں موسن اختر کیانی کے پاس دیکھیں عدالت میں اس نے فیصلہ کیے کہ وہ ان تمام ایجنسیوں کو قانونی دائرہ کار ملائے گا ابھی شاہر احمد فرہاد کا جو فون کال اس کی بیوی نے جو بھنڈا پھوڑا اس سے بات کروائی بقاعدہ تشدد کے ذریعے اسے پتہ چلنا تھا اب اسے کہا جارہا تھا کیس واپس لے لیا لیکن اب وہ پبلک میں لے یہی بات اور زیادہ اس کیس میں جان پڑ گی جسٹس موسن اختر کیانی نے تو یہ جو شائر اغوا ہوا احمد فرہاد اس کی نظم اسے اٹھا لو کا شیر تک پڑھ دیا اب کے جج کو بھی اٹھا لیں گے اٹونی چنل سیز فائر کی منتے کرتا رہا اور وہ کہتا ہے اکانومی تباہ ہوگی ہے جی میڈیا سنسنی پھیلا رہا ہے جی مختلف انداز میں وہی بات گھومانے کی لیکن جج نہیں مان رہا امرجنسی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں مذاکرات میں بات ہو سکتی ہے لیکن یہاں مذاکرات کا کوئی بتاؤں تو یہ لوگ اصل میں دیکھیں خان کے ساتھ مانتے ہیں کہ بات چیز کریں لیکن اصل مسئلہ ہے گارنٹی کا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ابھی وہ مولوی اشرفی طائر اشرفی بڑا قریبی آدمی اسٹیبلشمنٹ کا وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے بات تو ہو رہی ہے ہم تیار بھی ہیں لیکن نہ اندرونی نہ بیرونی دنیا میں جب تک کوئی تیسرا فریق جو ان دونوں سے زیادہ طاقتوار ہوں جس کی دونوں بات تسلیم کریں خان کا تو دیکھیں بڑا واضح موقع ہے منڈیٹ واپس کرو آئین اور قانون پہ چلو اور ان پہ مطالبات جو ہے وہ ظاہر ہے پھر سن کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تجاج نہ کرو حکومت چلنے تو ہماری مدت ملازمت جب تک ہے اس وقت تا کچھ نہ کرو بعد میں جو دل میں آئی کرنا اب یہ ان کی وقالت کرنے والے تائر اشرفی جیسے لوگ میدان میں آکے پھر یہی کہتے ہیں وہ جس طرح بھی جنرل باجوا کی وقالت کر رہا ہے کہ باجوا نے سچ کھولا تو مو چھپائیں گے سچ کیا کھولیں گے اب ان کے پاس آخری ہے ہر بات ہو دیں گے طاقت کیا کیسز کیا ہے ادریہ کے کندے پر رکھ کے بندوق چلانا ہے اور تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آج دیکھیں پرویز علائی کے اوپر میں بتا رہا تھا آپ کو ایک سال بعد نو مئی کے بیس کیسز ٹھوک نہیں ظلم کی انتہا ایک سال کے بعد انہیں یاد آیا کہ پرویز علائی بھی کور کمانڈر ہاؤس میں تھا اندازہ کریں اور اوپر سے تحریک انصاف کے جو بیچارے شہید ہوئے ان کو کوئی مقدم ہی نہیں پرویز علائی آج اگر پریس کانفرس کرے استحقام پارٹی کی طرح تو یقین کرنے سے وزیراعلا بھی ہو سکتا ہے پنجاب کا بنا دیں میں آپ کو گارنٹی دیکھتا ہوں کیسز عزلی عدالت میں جاتے ہیں جھوٹے اور بونڈے کیسز تو پھر وہ جنجز کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں اب تحریک انصاف کا ایک اور مرکہ مجاہد شاہ کل بیچارہ انتقال ہوا اللہ اس سے جنت سیب کرے بے گناہ تھا جیل میں پڑھا رہا نو مئی میں ظلم اوپر ابھی دیکھیں گجرہ والا میں جو لانگ مارچ تھا اس میں وزیر آباد میں جو سوری لانگ مارچ تھا اس میں عمران خان پر جو حملہ ہوا لانگ مارچ کرنے والے تین تحریک انصاف کے لوگوں کو نوید وقاس اور طیب انہیں گرفت فرد جرم ڈال دی گجرہ والا میں یہ وہ بچارے لانگ مارچ کر رہے تھے انہیں کہا جی آپ نے دشت گردی کی اور دوسری طرف خان پر جو وزیر آباد میں حملہ کرنے والے دونوں بھائی وزیر آباد کیس میں احسن اور مدسر ان دونوں کو دشت گردی کی دالتیں رہا کر دیا کہ جی فرنزک علاقہ سب کچھ پڑا ہوا ہے ثبوت سارے پہلے سچو اسی کیس کا مدسر ماردی ہے انہوں نے اب اسی طرح بے گناہ خواتین بھی اس طرح وہ سنم اور علیہ حمزہ وچاری وہ انٹی ٹیرس کورٹ میں پیشی تھی حالکہ دس پندرہ منٹ کا فاصلہ وہاں نہیں لے کے جاتے لیکن اس شدید گرمی میں پریزن گاڑیوں میں نے بٹھا کے سرگودہ لے جاتے ہیں جو تین گھنٹے کا سفر تین گھنٹے کا آنے کا تین گھنٹے جانے کا عذیت دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے اور کرواری کون ہے میڈم تھیف منسٹر پنجاب میں جو اس وقت نورت کوریا کی طرح کالے قانون لگانا چاہتی ہے آرٹیکل انیس کہتا ہے پاکستان کا بنیادی حق ہے آپ کا اظہار رائے کریں لیکن اس نے حد تک عزت کا ایک قانون بنا دیا وہ بھی ٹک ٹاکرز کے لیے سوشل میڈیا کے لیے یوٹیوب کے لیے وٹس ایپ پہ پیغام تک کے لیے کہ توہین مریم پہ جرمانہ شکل ہے لوگ تو نہیں باز آئیں گے لوگ تو اور رگڑا دیں گے اب شہریوں اور صحافیوں کو رگڑے کے لیے انہوں نے مسلم نور نے اب یہ ہتھیار ڈال دی ہیں یہ مان گیا کہ ان کا مقابلہ سوشل میڈیا پہ نہیں کر سکتے اب اس لیے قانونی جنگ لڑکے ان لوگوں گرفتار کرنے لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان کے قوم اور آئیڈیاں بدل کے دوسری وہ رگڑا تو لے گائیں گے ادھر تیس ہزار پرائمری سکولوں کی نجکاری کر کے ڈیڑھ لاکھ اسادسہ کو نکال رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کر کے سکولوں کو چلانے کی اس میں ہائر اور سکنڈری سکولوں میں آپ کو پتا ہے اسادسہ کی ابھی تجاری تحریک بھی آپ کو نظر آئے گی ان کی بھی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن گئی ہے اور اس کے ساتھ بھی جو بہاولپور میں بیوروکریسی کے ساتھ ہوا یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوئے صدیق جان نے بھی ابھی ٹویٹ کی وہ بھی بڑا معاملہ تھا کہ بیوروکریسی کو نشانے پر رکھ دیا انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر کو وہاں نون لی کے ایم پی اے رانا عبدالمنان نے پیٹا لگا دیا ٹھیک ٹھا اور ابھی تک بیوروکریسی کی طرف سے کوئی رد عمل بھی نہیں آیا اور ان سے اچھے تو خوجہ سرا نکلے پنجاب پہ یقین کریں اور پنجاب میں تو پتہ نہیں اٹھتے کیوں نہیں کوئی جنون مسئلہ ہے یہاں پہ ورنہ یہاں تو خوجہ سرا جب بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوگئے اساتذہ ہے وکلا ہے کسان ہے روز زیادتی ہو رہی ہے اور پنجاب کی بیوروکریسی پہ میں حیران ہوں ایسے انسانیت سوز واقعات اور تحریک انصاف پنجاب کی قیادت ان کو تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ تو پنجاب میں خاموش تماشائی بیٹھ بن کے ایسے دیکھ رہے ہیں سب کچھ کیا ہو گیا رہا ہے سب سے زیادہ سٹریٹ پاور رکھتے ہیں تحریک انصاف سب سے زیادہ پاکستان ہیں وہ مولانا فضل ایمان پہ تکیہ لگا کے بیٹھے گئے کہ جیسے سپورٹ وہ کریں گے تو تب نکلیں گے اور مولانا فضل ایمان آپ کو پتہ ہے ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت آمیر مغل اور فوکل پرسن انہوں نے ایف لائن پارک میں جلسے کی درخواست دی اس میں اجازت کا معاملہ بھی دیا لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ آٹھ جون جلسے کا اعلان کرنا ہے یہ لکھ لیں گی اس امال کے ویڈیو پہلی جون کو انہوں نے جلسہ منصوب کر دینا ہے خان نے پنجاب کی قیادت پر مایوسی کا اظہار کر دیا کہ جلسے جلوس نہیں کر رہے باہر نہیں نکل رہے علی جاز بوٹر نے کال ایک ٹویٹ کی وہ سارا اس میں تھوڑا سا اس نے پنجاب کی قیادت پر جتنی بھی تنقید کرنے کام ہے وہ بلا شبہ ناکام ہے میں سوڑا کوئی دور آئی نہیں بلکل ناکام ہے اور جو جلسے جلوس کرنے والا سامنے آنے والا تحریک انصاف کی قیادت سے چین لیتی ہے اس کی ٹانگیں نیچے سے تو اس لئے ان کی بہت بڑی ناکامی ہے یقین کرنے ہوں نے اتنا بڑا ہیوی منڈیٹ جس طرح ضائع کی ہے ان چاند لوگوں نے واقعی لگتا ہے یہ کمپرومائزڈ ہے بری طرح باران ان سے انٹریو میں پوچھیں گے سوالات اپنا خیال رکھیں مجھے جازے اللہ حافظ